بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے بچوں آپ اپنی کتاب نکالیں اور اس کا سبق چنار پڑھیں پہلے بچوں سبق پر جانے سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر چند الفاظ دیا گئے ہیں پہلے ہم ان الفاظ کو پڑھیں گے اور ان کے معنی جاننے کی کوشت کریں گے آپ سبق کی طرف جان رکھیں پہلے بچوں پہلا لفظ ہے ہرہ برہ سرخ ماند زرد کار آمد پہلے بچوں ہرہ برہ کا معنی ہے سر سبز اس کے بعد سرخ سرخ کا معنی لال ماند ملتا جلتا جیسا درد کا معنی ہے پیلا کار آمد یعنی فائدہ مند سبق چنار چنار کشمیر کا سب سے بڑا درخت ہے اس کا کشمیر نام بون ہے یہ بہت خوبصود ہوتا ہے اس کا تنہ موٹا اور شاکھیں بڑی بڑی ہوتی ہیں اس کے بڑے بڑے پتے پنجے کے معنی ہوتے ہیں یعنی اس کے بڑے بڑے پتے پنجے کے معنی ہوتے ہیں پیرے بچوں یہاں چنار کے درخت چنار کے درخت کا یہاں تصویر ہے اس درخت کا سایہ گنہ اور پھیرا ہوا ہوتا ہے خزان کے موسم میں اس کے پتے زرد اور پھر سرخ ہو جاتے ہیں اس وقت چنار کا درخت ایسا دکھائی گیتا ہے جیسے اس میں آگ لگ گئی ہو اس موسم میں یہ پتے گرنے لگتے ہیں اور درفوں کے نیچے پتوں کے دیر لگ جاتے ہیں پہرے بچوں کشمیر میں چنار کے کئی بڑے بڑے باغ ہیں حضرت بال کے قریب چنار کا ایک بہت بڑا باغ ہے اس سے نسیم باغ کہتے ہیں چار کونوں پر چنار کی چار درخت ہیں چنار کیسے درخت جو سرخز جنار کیسے جنار کیسے درخت جو سرخز جنار کیسے درخت جنار کیسے درخت ہیں جنار کیسے درخت کشیر 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 منز یعنی سارے خود بورڈ کول آخر کول بورڈ کول بورڈ کول آسان اس کا کشمی نام بون ہے آج کشیر نام بون کشیر پوری شاید بون ہونا یہ بہت خوب صورت ہوتا ہے یعنی بون اس سارا خوب صورت آسان شیر زادہ موٹا یہ دربت چند منز اشان ہوتا ہے اس کا طرح موٹا آسان ہے اور شاکس سے بیڑ بیڑ آسان، لنج آسان، ادم سارے بڑ آسان چند اس موارب بڑ ڈانی موارب پتے بتو کرنا شرکل رہے کریں یہاں پنجر اتپڑا آسان چھو۔ اتا آسان چھو یاں ملاب جا سر یا اتاک پڑا اونجن ہن اتپڑا آسان چھو اتھپڑا آنسان چھو اتاک پڑا آسان چھو ماں اس کا درخت سایا گرنے اور پھیلا ہوتا ہوتا ہے امو اسی دکول چھو سای دار آسان یعنی امو سایا آسان چھو گن سایا آسان چھو گن اور بیش آسان یہ واریاخت پھولت یعنی امک اید کول چواری اس پھولاں چواری جا آیاں ایم چلانچے خزان کے موسم میں یعنی موسم میں خزان اسما آسانشے امک پان زرد کو لیدر اور لیدر پاس آسانشے سروخ یعنی وزل بان وزلانشے یوتواش وزلانشے ام وقت آسانشے ام چنار باس آسانشو یعنی چنار درکت باس آسانش امک اید کول باس آسانشو یعنی اید کموس سروخ یعنی اید کل آسانشے وزلانش أمک پان آسانش اتا غزول آسانش اس موسم میں یہ پاتری گرنے لگتے ہیں اید کموسسے اسما آسانشے امک پان بارس پر امک پان یعنی کولیا پیٹ گریا مہ بوینیا پیٹ گریا امک پان اور درکتوں کے نیچے پتوں کے ڈیر لگ جاتے ہیں اور بھنکہ اندشہ آتھ بھونٹ تال کا سنچ پاتے پانک بھڑ بھڑ ڈیر جماں بھڑ ڈیر جماں ٹاکٹو بچو کشمیر اس مندشہ کشمیر میں چنار کے کئی بڑی بڑی بھڑی بھاگ ہیں کشیر مندشہ بھونین ہنگ واریا بھڑ 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 بھاگ لوگم طرف نزیر ڈیر چند اچھ بڑ جوابد گک ، زل Byinte ڈیر شکریر نزیم بھڑ اچھی نزیم بھاگ نزیم بھڑ 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 شاہی جہاں تولیان مغل بادشاہ مغل بادشاہ مغل بادشاہ مغل بادشاہ یا شاہی جہنہاو نشات شالی مار اور خرون میں بھی چنار کے بہت بڑے بڑے درکت ہیں نشات باغ اسمان شالمر باغ اسمان خرون باغ اسمان چک چنارن ہن جانے بہت 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 مغل بیش جیلی ڈالیس مذہب آگ اخر لوکٹ پارگ آہ آخر لوکٹ پارگ آہ آف پارگ چھوارن کونن پر چوار بونی لے گیا یعنی اس پارگ کے چار کونن پر چار چنار کے چار درکت ہیں چوارن کونن پر چوار بونی آتھونا چھو چار چناری تاہتو بچو یعنی چار چناری چونہ آہ 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 دلیس مذہب آگ پارگ شا آہ 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 پارگی چطورن کونن پر چور بونی آہ 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 چوار چناری تاہتو بچو ایجی سفق پروش یوتوی انشال لہ آیاں تلوحین بروک نویش دیو یجانت خدا حاوسز